اور کرونا کے باعث بند ملک بھر کے نادرہ دفاتر آج سے کھل گئے ہیں نئی ریجسٹریشن اور بائیومیٹرک تصدیق والے شہریوں کو تحضیح دی جائے گی شناختی کارٹ کی وصولی پندرہ ماہ سے شروع ہو جائے گی شہریوں نے نادرہ عملے کی جانب سے عدم تعاون کی شکایت کر دی ہے لوگ ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی ملک بھر میں نادرہ دفاتر کھول دی گئے نئی ریجسٹریشن اور بائیومیٹرک تصدیق والے شہریوں کو ترجیح دی جائے گی شناختی کارٹ کی وصولی کا عمل پندرہ ماہ سے شروع ہو گا نئے اندراج اور قوائب کے درستگی کے لیے عوام کی بڑی تعداد نے نادرہ آفیسز کا رخ کر لیا دفاتر کے باہر شہریوں کی لمبی خطاریں لگ گئیں متعدد افراد کو پندرہ دن کا وقت دے کر واپس کر دیا گیا عملے کے جانب سے عدم تعاون کی شکایت سامنے آنے لگیں اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ دیسٹس پائی کوئنہ آنگوٹھا نہیں لگا ابھی بنا کر نہیں دے رہے تو پیسے آئے میں گریب انسان کس لیے اسی ویسے تو پریشان ہو رہا ہے بس ہمارے کارٹ ہے ہمارے فنگر نہیں آ رہے اور یہ چھ مہینوں بنے ہوئے ہم لوگ مجدور آدمی ہیں تغاریوں کام کرتے ہیں ہم لوگ تغاری سے ہمارے فنگر چلے گی وزیراعظم عمران خان کے معاونی خصوصی احساس پروگرام کی چیئر پرسن سانیہ نشتر نے دفاتر کھولنے کی سفارش کی تھی نادرہ میں ریجسٹرڈ نہ ہونے کے باعث مستحق افراد کو رقم کے حصول میں مسائل ترپیشت ہیں ہیدر آباد میں وفاقی حکومت کے احکامات کے بعد آج سے نادرہ دفاتر شہریوں کے لیے کھول دیئے گئے ہیں اور نئے ہیدر آج و قوائف کی درستگی کے لیے عوام کی بڑی تعداد نادرہ آفس پہنچ چکے تاہم کرونا حفاظتی اقدامات کے تحت انتظامیہ نادرہ آفسز کے باہر ایس او پیس پر عمل درامت کروانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے ہیدر آباد سے بولی اس کے نمائندے غلام شبیر آرائی ہمارے صرف موجود ہیں ان سے مزید صورتحال جانتے ہیں غلام شبیر آرائی بتائیے گا ہیدر آباد کے پکا قلعہ کے نادرہ آفسز میں جہاں پہ جو ایس او پیس حکومت کی جانے بھی گئی تھی کہ نادرہ آفسز کھلیں گے اور ایس او پیس پہ عمل درامت کیے ہوئے جو ہے لوگوں کی بائیومیٹرک کی جائے گی اور ایس او پیس کو یقینی بینے آجائے گا لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرہ میں ندیم آپ کو دکھا سکتا ہے تو یہاں پہ لیڈیس بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جینٹس بھی موجود ہیں اور نادرہ آفسز جو ہے وہ کھل چکا ہے ریجسٹریشن کا عمل تو اپنی جگہ پہ جاری ہے لیکن جو ایس او پیس دی گئی تھی کہ دستانے پہننے ہیں وہ بھی نہیں پہنے ہوئے لوگوں نے اس کے علاوہ ماسک بھی کافی لوگوں نے نہیں پہنے ہوئے اور بڑے سے بڑی بات جو سوشل ڈسٹنسنگ کی کہی گئی تھی سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے وہ یہاں پہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ برقرار نہیں رکھوایا جا رہا اس کے علاوہ بھی ہدایت دی گئی تھی کہ جو بائیومیٹرک مشین ہے اس کو جو ہے وہ کلورین یا جو کیمیکل ہے اسے بار بار جو ہے سینیٹائز کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ عمل جو جاری رہے گا میں آپ کو بتاؤں کہ انتظامیہ جو ہے حکومتی جو ایس او پیز سیٹ کی گئی تھی اس کو عمل درامت کروانے میں جو ہے وہ ابھی تک ناکام دیتے ہیں کسی قسم کی کوئی سوشل ڈسٹنسی ہی آ رہی ہے ہیدرباد سے اپ ڈیٹ کرے تھے غلام شبیر آ رہا ہی ہیں بہت شکریہ آپ کا کیا آپ کرونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن ماہری نے سہت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433 لائف کالز سپہر دو سے تین اور شام پانچ سے چھے کے درمیان آپ اپنے سوالات ووٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 جوابات اسکرین پر دیئے گئے اوقات مکررہ میں نشر کیے جائیں گے صبح 10 بجے صبح 11 بجے شام 7 بجے رات 8 بجے رات 10 بجے اور رات 11 بجے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان